موسیقی دیکھیں عارف کے مطالق پہلی چیز جو انسانی ذہن میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی باخبر آدمی ہے یہ کوئی علم رکھنے والا انسان ہے یہ کوئی ایسا انسان ہے جسے عرفان نصیب ہو چکا ہے تو عرفان جسے نصیب ہوتا ہے وہ ہم اسے صوفی اسلام میں جو ہے وہ عارف کہتے ہیں اب عرفان کیا ہے عرفان ایک ایسا علم ہے ذات و صفات الہیہ کے مطالق یعنی اس بین کے مطالق اور اس کی اٹریبیوٹس کے مطالق اس کی صفات کے مطالق لیکن جو کسی اقتصاب سے نہ ہو جو کسی ایفٹ سے جو ہے وہ حاصل نہ کیا گیا ہو جو ایکوائر نہ کیا گیا ہو علم یوں بھی ہے نا کہ عالم بھی تو ہے اب عالم ایک ایسا شخص ہے جس کا علم جو ہے وہ علم اليقین کی حد تک محدود ہے اور علم اليقین کے باب میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا مثال کے طور پر کہ آپ کے شہر میں یا کسی بھی شہر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا ہے کوئی ہوم بلاسٹ ہو گیا ہے یا کچھ حادثہ کسی چیز کو پیش جو ہے وہ آ گیا ہے یا کوئی شادی کی جو ہے وہ تقریب ہے تو اس کے مطالق آپ کو اخوار میں اطلاع ملتی ہے آپ کو خبر ملتی ہے آپ کو انفرمیشن ریسیب ہوتی ہے جس میں اس واقعے کی ڈیٹیلز کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً اگر یہ کسی مستند راوی سے یہ خبر مجھے مل رہی ہے تو یہ واقعہ ہوا ہوگا تو آپ کو یہ یقین ہو گیا تو یہ علم اليقین کہلائے گا تو ایسا شخص جس کے پاس علم اليقین ہو جو ایکوائر شدہ علم ہے جو اپنی ایفٹ سے حاصل کیا ہوا علم ہے جو اقتصاب سے حاصل کیا ہوا علم ہے تو وہ عالم جو ہے وہ کہلائے گا اب علم کا ایک دوسرا درجہ ہے جسے این اليقین کہا جاتا ہے این اليقین کی مراد یہی ہے کہ وہی واقعہ جس کی خبر اور اطلاع آپ کو ملی جس کے مطلق آپ کو علم اليقین ہے وہی واقعہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو وہی بس کا حادثہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے آپ کی این کے سامنے ہو جائے آنکھ کو کہتے ہیں نا تو آپ کے سامنے اب اس واقعے کی ڈیٹیلز جو ہیں اس کی جو تفصیل ہے اس واقعے کی وہ علم اليقین سے زیادہ ہوگی پہلے تو آپ نے پڑھا تھا نا اب آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کے شاہد ہیں now you are witness of the argument تو اب آپ کا علم جو ہے وہ پہلے والے علم سے زیادہ مستحقم ہوگا تو یہ ہو گیا این اليقین اس کا اگلا درجہ ہے حق الیقین یعنی آپ خود اس واقعے کا حصہ ہوں آپ اگر وہ واقعہ اس شادی کا تھا کسی برات کا تھا تو آپ خود براتی ہیں اور ناچ رہے ہیں اسی واقعے میں تو اب آپ کو جو یقین ہے اس واقعے کا جب آپ خود اس واقعے کا ایک جز ہیں خود اس واقعے کا کردار ہیں تو یہ جو ہے حق الیقین کہلائے گا تو علم علم اليقین پھر این اليقین اور پھر حق الیقین یہ عالم جو ہیں یہ علم اليقین کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہوتے ہیں پھر ہیں دانشوران آپ جن کو سکولرز کہلیں جی تو وہ ہیں این اليقین کے اوپر جی کہ انہوں نے مشاہدہ کیا ابزرویشن کی سفر کیا دنیا میں سیرف الارد کی اور ان کے سامنے مختلف واقعات جو ہے وہ ہوتے چلے گئے اب وہ ایک ایسا ریپورٹر جو آپ کو ریپورٹ کر رہا ہے جو آپ کو بزریہ اخوار کو اطلاع دے رہا ہے تو اس کی تحریر سے ایک علم آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا علم ایک ثانوی نویت کا ہے ایک سیکنڈری نویت کا ہے پرائمری علم جو ہے وہ اس آدمی کا ہے جو براہ راست اس کو ابزرو کر رہا ہے جی اس کا علم آپ کے علم کی نسبت زیادہ ہے جی اور پھر ہے حق الیقین اس وکٹم کا جو اس واقعے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تو عارف جہاں تک آپ پوچھ رہے تھے عارف ایک ایسا شخص ہے جس سے انفورمیٹیو علم جو اپنی ایفرٹ سے حاصل کیا گیا ہے یا ایکوائر کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر اس کی سٹیٹ کی وجہ سے اس کی حالت کی وجہ سے اس کے حال کی وجہ سے یا پھر کشف کی وجہ سے اس کو چیزوں کے حقائق کا مل جائے تو عرفہ جو ہیں یہ مہد ہوتے ہیں مہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیٹی کے اوپر بلیف جو ہے وہ کرتے ہیں بہدانیت کو ماننے والے ہوتے ہیں اور یہ جتنے بھی موجودات ہیں جتنے بھی چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں جو موجود بھی ہیں اور جو وجود بھی رکھتی ہیں ان کی ذاتی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس کو خدا کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یوں عارف اور عالم میں فرق کو جو ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ عالم وہ ہے جس نے خود سے کوشش کی ہے اور ایک ستھائی درجے کا علم جو ہے وہ اس کو نصیب ہوا ہے اور عارف وہ ہے جس کے اوپر مالک نے عطا کی ہے جس کی اپنی سپیرچول سٹیٹ حال تو آپ کے قلب سے ہے نا اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف کو جو علم ملتا ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ حال ہے تو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ حال جو ہے وہ قلبی باردات ہے تو اس کا ہارٹ جس سٹیٹ کے اندر ہے تو وہ سٹیٹ اگر بنانے والے کو وہ جو علیم ہے اس کو پسند آ گئی ہے یا آپ جتنے پیوریفائے ہوتے گئے ہیں آپ کا تسکیہ نفس ہوتا چلا گیا ہے اور آپ کا آئینہ دل جو ہے اس کے اوپر سے گرد جو جہالت کی پڑی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگ گئی ہے محیصد کی یا گناہ کی جو اس کے اوپر اکتہ جم گئی تھی ہجاب کی سیاہی جو آ گئی تھی جو داغ پڑ گئے تھے تو وہ صاف ہوتے چلے گئے اب جب وہ صاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اسما کا علم دے دیا جب بنایا جی؟ تو اسما کا علم تو دے دیا اسما جو ہیں وہ صفات سے موصوم ہیں کوئی بھی نام جو ہو جی؟ وہ کسی نہ کسی صفت کو کسی نہ کسی اٹریبیوٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جی؟ رب اللہ صاحب کا نام ہے تو یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ربوبیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو ہر نام جو ہے ہر اسم جو ہے وہ کسی نہ کسی صفت سے ریلیٹ کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسماع کا علم دیا تو وہ اس کو پورے کا پورا دے دیا وہ اس کی روح کو ودیت کر دیا گیا اب روح کے اوپر جو انتداد زمانہ کی وجہ سے یا اپنی اصل سے دور ہٹنے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے اگنورنس کی وجہ سے جو پردے اور جو ویلز اور جو کرٹنز اس کے اوپر آ گئی تھی اب جیسے جیسے وہ ہٹنے لگتی ہیں تو پیچھے سے تو آئینہ ہی ہے پیچھے سے تو وہ میرر اور وہ گلاس ہی ہے تو اب آگے سے آپ نے وہ پردے ہٹا دیئے تو حقیقت تو ہر وقت موجود ہے یہ کائنات جو ہے یہ تمام کی تمام اس حقیقت کی صفات کا مظہر ہے تو وہ تو کہیں نہیں گئی پہلے مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تھا اب اس آئینے سے وہ گرد ہٹ گئی تو یہ جو حقیقت ہے یہ اسی آئینے سے منقص ہونے لگے اسی آئینے سے ریفلیکٹ ہونے لگے جی تو عرفہ کو جو علم ملتا ہے وہ ان کے حال کے اوپر مقنی ہوتا ہے وہ کس حال کے اوپر ہیں ان کا قلب جو ہے وہ کس حال کے اوپر ہے اور اب ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عارف اور محبوب میں فرق ہے جب ہم عالم کی بات کرتے ہیں یا عارف کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر تو انسان ہی کی بات کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کی کہ جو حقیقت تک کہیں نہ کہیں رسائی جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے تو اب ہے محبوب بندہ عارف اور محبوب میں فرق ہے جس طرح عالم اور عارف کے اندر فرق ہے اب اسی طرح عارف اور محبوب کے اندر جو ہے وہ فرق ہے عارف وہ شخص ہے جو جانتا ہے جو جان گیا ہے اور محبوب وہ ہے جس سے اللہ سائی نے محبت شروع کر دی جس کو اپنا ولی بنا لیا جس کو اپنا دوست جو ہے وہ بنا لیا تو بہت سارے دانشوران اور بہت سارے عرفہ جو ہے وہ عارفین تو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ محبوب بندے بھی ہوں البتہ محبوب بندہ جو ہے وہ ضرور عارف ہوتا ہے اب وہ اس کو بیان کر سکے یا نہ کر سکے اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو یا نہ ہو کہ وہ خلقت عام کو اس علم کے مطلع یا اس عرفان کے مطلع جو اس کو ذات کے مطلع ہوا ہے یا اس ذات کی صفات کے مطلع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلق ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اٹریبیوٹس کے مطلق ہوا ہے اس کو وہ بیان نہ کر پائے یہ ایک علیدہ سا سبجیکٹ ہے لیکن محبوب جو ہے وہ عارف ضرور ہوتا ہے اور عارف جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ محبوب بھی ہو